برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے جو بہت بڑا ایک معاشی بوران سامنے آیا ہے اس کے اثرات اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے یہاں پر جو مختلف دپارٹمنٹل سٹورز تھے مارکٹس تھیں اور جو لاگ ڈاؤن ہے وہ تقریباً اس سال اپریل سے شروع ہوا تھا لیکن آج اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہمارے پیچھے واقعی جو آپ یہ ڈیونم سٹور دیکھ سکتے ہیں اس سٹور کو برطانیہ کی جو بزنس اسٹری ہے اس کو بہت بڑی اس کی تاریخ ہے تقریباً دھائی سو سالہ پرانا یہ دپارٹمنٹل سٹور ہے دھائی سو سالہ پرانا سٹور ہے اس کے تقریباً ایک سو پچیس پورے برطانیہ میں اس کے سٹورز ہیں اور بارہ ہزار سے زائد لوگ اس سٹور میں کام کرتے ہیں ریٹیل جو سیکٹر اور خاص طور پر جو برطانیہ کی ہائی سٹریٹ ہے اس کا بہت بڑا نام ہے یہ آنانسمنٹ انہوں نے آج کی ہے کہ جو مختلف فینینشل ڈیفکلٹیز ہیں اس کے وجہ سے اب وہ سٹور بند ہونے جا رہا ہے اس کو اب ایڈمیسٹریشن میں جا رہا ہے ان کی جو بات چیز مختلف سٹورز کے ساتھ ڈیبنم کی چل رہی تھی لیکن خاص طور پر جو جی ڈی سپورٹس ہے بڑا آئیکونک برینڈ ہے انہوں نے بھی اب ان ٹاک سے پل آؤٹ کر لیا ہے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس برینڈ کو اب نہیں چلا سکتے لیکن برطانیہ میں خاص طور پر جو ورکلز ہیں جو عام لوگ ہیں اور برطانیہ کی جو ہائی سٹریٹ ہے اس کے لیے یہ خبر چند دن اس سے صرف چند دن پہلے جو ایک اور بہت بڑا نام ہے جو آرکیڈیا گروپ ہے جس کے مشہور برینڈز ہیں زارہ جو خواتین میں بہت ایک مقبول برینڈ ہے اس کے ساتھ جو دیگر ان کے برینڈز ہیں جتنے بھی جو صرف فلپ گرین کی جو مختلف کنسنز ہیں جو آرکیڈیا گروپ کے انڈر وہ مینج کرتے ہیں وہ سارے سٹور چاہے وہ ٹاپ شاپ وہ زارہ ہو یا مختلف پانچ دیگر جو ان کے بڑے مشہور برینڈز ہیں یہ سارے کے سارے جو فیشن برینڈز ہیں جو کسی زمانے میں بہت پاپلر جو برینڈز کنسنڈر کی جاتے تھے آرکیڈیا گروپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے فائننشل ڈیفکلٹیز ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپنے سٹورز بند کرنے جا رہے ہیں آرکیڈیا گروپ کے پورے برطانیہ میں تقریباً سڑے پانچ سو سٹورز بنتے ہیں تقریباً چودہ ہزار لوگ آرکیڈیا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں اور ان ٹوٹل برطانیہ میں اگر آرکیڈیا گروپ کے باقید طور پر اب وہ ایڈمیسٹریشن میں جا چکے اور اگر ان کو کوئی ایسا جو ان کو پارٹی نہیں ملتی جو ان کو سسٹین کر سکے یا ان سے بائی آؤٹ کرے چانسز یہ ہیں اور جبکہ یہ بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہیں کہ آرکیڈیا گروپ بھی اب ایڈمیسٹریشن میں جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو سر فلب گرین ہے انہوں نے یہ اشور تو ضرور کرایا ہے کہ وہ اپنے پینشن فنڈ کے ذریعے جو ان کے ورکرز ہیں ان کو کچھ کمپنسیٹ کریں گے لیکن اس ان کی جو پاسٹ ہسٹرییا گروپ کی وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ شاید ایسا کرنے میں بہت مشکلات ہوں گی ان ٹوٹل جو ابھی تک کے فگرز سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اب تقریباً پچیس ہزار ایسی جابز بنتی ہیں جو صرف ایک ہفتے کے اندر انانسمنٹ لیا ہے جو ہائی سٹریٹ پہ جو یہ جابز ختم ہوگی پچیس ہزار اگر ہاؤس ہولڈ پچیس ہزار برکرز ان کی اگر یہاں پر جابز ختم ہوگی تو اس وقت جو ایکانومی کی سیچویشن ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ ان کے لیے پچیس ہزار نئی جابز کریئٹ نہیں ہو رہی نئی جابز آنے رہی اس لیے کہ اپریل سے اب تک معیشت تقریباً بند پڑی ہوئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے اور حکومت نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو وہ کھولیں گے کرسمس کا جو فسٹی پیریڈ ہے اس کے لیے وہ ایکانومی کو کھولیں گے لیکن اس سے پہلے جو ڈیمیج ہو چکا ہے جو جس کا بہت جو بزنس گروپ اس حوالے سے حکومت پر تنقید بھی کر رہے تھے وہ اب سارے اثرات اب دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو بزنس جائنٹس ہیں یا تو بہت سارے باقیدہ طور پر ٹربل میں ہیں یا وہ اب اپنے دروازے بند کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے برطانوی ایکانومی کے لیے جو ڈیمین ایمز ہے اور آرکیڈیا گروپ ہے یہ فینینشلی جو پینڈیمک ہے اس سے پہلے یہ سٹرگل ضرور کر رہے تھے لیکن وہ ان کی جو سٹرگلز تھی وہ اس نیجر کی نہیں تھی کہ ان کو اس طرح سے مکمل طور پر اپنے آپریشن بند کرنے پڑے یا اپنے بزنسز کو وائنڈ اپ کرنا پڑے جو اصل ان بزنسز کو جو بہت زیادہ ان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس وقت پہنچا ہے خاص طور پر جب یہ لوگ ڈاؤن میں ہوئے اور تقریباً کئی مہینوں سے پچھلے اب ایک اندازہ کے مطابق یہ تقریباً چھے مہینے سے زیادہ کا جو عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ بزنسز مور ار لیس یہ تقریباً بند پڑ چکے ہیں اور یہ وہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کے جو آن لائن جو بزنسز تھے وہ اس طرح سے ان کو وہ وہاں پہ ان کو وہاں ریسپٹیویٹی نہیں مل سکی آن لائن ان کے بزنسز اس قابل اتنے آرڈرز ان کو نہیں ملے کہ یہ جو باقی ان کی جو ورک فورس ہے وہ اس کو سسٹین کر سکیں ایزا ریزلٹ اب یہ سٹورز بند ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ صرف جو بگننگ ہے جو ایک اندازہ ہے جو اس کے مطابق ایسے کئی بڑے بڑے سٹورز ہیں جو اگلے آنے والے دنوں میں اگر تو اکانومی کو نہ کھولا گیا اور اگر حکمت باقیدہ طور پر اگر کوئی ان بزنسز اور ہائی سٹریٹ کے لیے اگر کوئی پلان لے کر نہیں آتی تو خدشہ یہ ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے لوگ برطانیہ میں بیروزگار ہونے جا رہے ہیں